پہلے سے زیادہ پولس مستعیت کی گئی ہے دلی کے اندر دلی میں ہنسا کو دیکھتے ہوئے الٹ جاری ہے مہیلاؤں سے شانتی کی اپیل کی جاری ہے ورود پردشن کر رہے ہیں مہیلاؤں سے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل ہے الگ الگ جگہوں پر کیونکہ جس حساب سے جس طریقے سے آراجکتتوں نے دلی کے اندر ہنسا کو بھڑکایا ہنسا کو پھیلایا یہاں تک کہ ایک شخص شاہن باغ اور جامعہ کے ترس پر ہے ایک شخص پسٹول لے کر کے ایک گھٹ کے سابنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں دنگی کسی شکل اختیار کر لی اس بھیڑنے خاص طور پر بابرپور موچپور کا علاقہ نورتیست کا علاقہ دلی کا جو ہے شادرہ کے آس پاس کے علاقہ جہاں پر دکانوں میں توڑ پھول ہوئی دیر رات تک یہ ساری گھٹنایں چلتے رہی یا تک کہ صبح بھی پتربازی ہو رہی تھی دیر رات کئی ساری دکانوں کو توڑ دیا گیا اس میں آنگ لگا دی گئی کئی ساری گاڑیوں کو توڑا گیا جس میں اب سے کچھ دیر پہلے تک جو جانکاری آ پا رہی تھی دکارک طور پر اس میں سات سے آٹھ لوگوں کی موت کی پسٹری کی جا رہی تھی جس میں ایک ڈی سی پی بری طریقے سے گھائل ہیں یہاں تک کہ خود بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدھ گوتم گمبیر نے کہا کہ جیسا کہ آروپ کپل مشرا پر لگ رہے ہیں بھڑکانے کے انہوں نے کہا کہ اگر کپل مشرا کی بھی غلطی ہے تو ان کے خلاف بے سخت کاروائی ہونی چاہیے نپنا چاہیے تو دلی سے لے کر کے لکھنوں تک ہائلٹ پر ہے چند منی شکرہ ہمارے سیوگی فون لائن کے ذریعے جوڑ رہے ہیں چند منی جس طریقے سے یہ استثیتی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے پولیس سے مستعد ہے ہر طرف وہاں پر ہائلٹ ہے اب پروٹسٹ کیا ابھی بھی وہاں جاری ہے یا جس جس اسثان پر پروٹسٹ ہو رہا تھا ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے پرکوشنی سٹیپ کے لئے جس طرح سے کل دلی کی ختمہ سامنے آئے جس طرح سے دلیل کل اس کو مجد رضے رکھتے ہوئے یہاں پر جو پولیس کے علا دکاری ہیں وہ جو پیدرشن کر رہی ہیں ان سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کسی کے اس طرح کی افوا یا اگر کوئی باہری آدمی کسی بات اس کو لے کر اُلہتا ہے ان سے تو اس پر صحیم بنایا رکھے اور جسی باہری میں جس سے بات نہ کریں اور جو افواں ہیں ان پر بھیان نہ دیں مگر ان شنکاؤں اور آشنکاؤں کے بیش میں ماحول کس قسم کا کیونکہ خاص طرح پر لکھنوں سے لے کر کے پششمی اتر پردیش کے علا گلاقوں میں جس قسم کی استطیح ہے تو کیا آپ وہاں پر کرفیڈے سے استطیح ہے دھارہ 144 لگائے گئے ہیں یا پھر صرف چیکنگ ابھیان ہی چل رہا ہے جس کی بات کریں تو اس کی ضرور چنکا جنک ہے اور لوگوں میں کھاک بھی دکھرائے جو کہ جس طرح سے کل ہنسا ہوئی ہے اور اس کے بعد میں جو افواں ہیں لگاکار فیر لہی ہیں اس کے لئے پولیس بھی لگاتا رہ رہا ہے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ افواں پر بھاننا دیں اور اگر ہم بات کریں لکھنوں کی تو لکھنوں میں میں اسی طرح کی اس سے دیں کہ پولیس پلی طرح سے ایلرش کے طور پر وجود ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول میں کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے اپواں ہیں اس کا بازار درم ہے اس کو لے کر جو پروجرشن کر رہی ہیں اسے بھی لگاتا راتیت ہو رہی ہے اور یہ لگاتا سمجھا جا رہا ہوں ہے کہ کسی کوئر کی اپوابن تھان نہ کریں چلے شکریہ ان تمام جانکاری کے لئے